جب پیشاب کر لیں نا پیشاب سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر اتمنان سے بیٹھے رہیں ٹھیک ہے نا جب اتمنان ہو جائے کہ اب مزید خطرہ نکلنا بند ہو گیا تو پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں دوبارہ اسٹڈی کرنے کی مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے بلکل وہم ہو شک ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ شک دور کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ازار پہ تھوڑا سا پانی کی چھینٹے مارنے شلوار پہ تاکہ اگر تراوٹ نظر آئے شیطان وسوسے میں ڈالے کہ یہ تو گیلا گیلا تو آپ خود بولو بھئی یہ تو میں نے خود ترک کیا ہے تو یہ وسوسہ دور کرنے کا اچھا طریقہ ہے تو ایک دفعہ جب اتمنان ہو گیا تو اب جب تک سو فیصد یقین نہیں ہوگا قطرہ نکلنے کا اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے قسم اٹھا کے کہہ سکیں آپ بعض دفعہ وہمی لوگ ہوتے ہیں نا میں ان سے کہتا ہوں کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ قطرہ نکلا ہے کہہ رہا ہے سوچ کے بتاؤں گا کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اس پہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں تو میں نے کہی یہ اس کی علامت ہے کہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اتنا یقین ہوتا تو فوراں قسم اٹھاتے دیکھو ابھی سورج نکلا ہوا ہے فوراں قسم اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم سورج نکلا ہوا ہے اس میں کنفیوز نہیں ہوتا انسان تو جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ پیشاپ کا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے اس وقت تک وضوح آپ کا باقی رہے گا لیکن وہمیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے پھر بھی کنفیوز کے کنفیوز ہی رہیں گے یہ تو اللہ اس کے رسول نے جب ایک بات بتا دی ہے تو بھائی اس پہ یقین کر لو بس چھپ کے اسے نماز پڑھو پھر شیطان کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے نکلا تو بولا نکلا ہوگا تو بھی اللہ قبول کر رہا ہے ہم نے اللہ سے قبول وانی ہے جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا جب اللہ ایسے ہی قبول کر رہا ہے تو ایک دفعہ اتمنان ہو کہ قطرہ آنا بند ہو گیا اس کے بعد پھر شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا ہاں بعض یہ جو نوجوان لڑکے ہیں یا کم عمر لڑکے ہیں یہ پشاپ کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں تو پشاپ کرنے کے کچھ وقت تک تو بھارال تری نکلتی ہے تو ایک دم سے بھاگ گئے تو اس سے شلوار بھی ناپاک ہوگی وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی تو اگر شلوار اتنی ناپاک ہو گئی ہے کیا دلیل ہے اور اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں قرآن حدیث میں کہاں لکھے گے پانچ روپے کے سکے کے برابر اگر ناپاک ہو گئی تو وہ ناپاک ہے اس سے کم کم پاک ہے تو یہ بھی کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ اس پر میرے ایک مناظرہ بھی ہوا ہے ایک صاحب کہہ رہے تو اس کی کیا دلیل ہے تو آج تک پھر وہ دوبارہ الحمدللہ انہوں نے دلیل نہیں مانگی پانچ کا سکہ چھوٹا ہو گیا صحیح کہہ رہے ہیں بھائی وہ پرانا والا سکہ سکہ رائج الوقت نہیں پرانا سکہ جو ہتیلی کی گہرائی کے برابر صحیح کیا آپ نے اچھا ہوا لقمہ دے دیا آپ نے جو پرانا والا سکہ تھا جو ہتیلی کی گہرائی کے برابر ہوتا ہے نا وہ سکہ تو اس سے کم کم اگر نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے کپڑے پاک رہیں گے سمجھ میں آرہی ہے بات تو فوراں پشاپ کرتے یہ اٹھ کے بھاگ جانا ٹھیک نہیں ہے پشاپ کرنے کے بعد تھوڑا سا تھوڑی دیر بیٹھیں اتمنان کر لیں کہ اب تری آنا ختم ہو گئی ہے تو بس اٹھ کے چلے ہیں تو ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں اور اگر غور فکر میں لگے رہیں گے نا وہاں بیٹھ کے تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی یہ بتا دونے قیامت آ جائے گی پولیس بلوانی پڑے گی آپ کو واش روم سے باہر نکالنے کے لیے کیونکہ وہمیوں کا کوئی علاج نہیں ہے